ہی جلدی جلدی ہاتھ چلا ہمارے بوس کو یہ سوٹ چاہیے ارے بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں ارے گائز یار یہ ملیٹری بیس والے بندیں مجھ سے دور جستی ایک خطرناک آئرن مین کا بلو سوٹ بنوارا رہے ہیں مجھے کسی بھی درہ سے سوٹ کو پہن کر ان لوگوں کو پیٹ کر یہاں سے بھگنا ہوگا نہیں تو یہ لوگ اس دنیا کو تباہ کر دیں گے سوٹ کے منصے جلدی جلدی کام کر کس سے بات کر رہے ہیں ارے گائز پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب مجھ آپ سبی کی مدد چاہیے چلو میں سوٹ کو پہننے جا رہا ہوں وان ٹو اور یہ لو تمہاری تو یہ لو اے اس نے ہم کو دھوکہ دیا مار دوس کو یا یہ لو تم میرا خوچ نہیں بھگا سکتے ہیں بیکار گولیوں سے ہاں بیڑا پاگل ہوگی ہوگی ہے یہ بلٹ روپ سوٹ ہے یہ لو بے وکوفو ارے یار بوس کو انفرم کرا کون تمہارا بوس کو بھی میں چاند سے مار دوں گا سب سے پہلے تمہیں ماروں گا یہ لو بے وکوفو یہ لو اور یہ کھاؤ ایک منٹ ہرار ابھی بھی گولیاں چلا رہے ہیں اٹھو یہ لو اور یہ لو کیا ہی مارا میں نے دوستو اس کو جلدی جلدی یہاں سے بکتا ہوں اس سے پہلے کہ ان کا بوس آ جائے ان کا بوس دوستو بہت قدرناک ہے جلدی نکلنا ہوگا کیا بات ہے چاویز میری فل سپیڈ بڑا دو بجھے یہاں سے کسی طرح سے نکلنا ہوگا ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے ارے باپرے ایک منٹ یہ ریڈ ہوتا سے آ گیا ماہ تجھے خاتم کر دوں گا بڑے بوس نے تجھے بلایا چل میرے ساتھ نہیں جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے تم سب کو مار دوں گا تم سب کے لیے میں کلائی کافی ہوں ہٹو اوینجرز کی تو ضرورت بھی نہیں ہے پریشان کرنے کی ان کو اے تیری تو موٹ ہے روح بتاتا ہوں یہ لے اور یہ کھا اور یہ لے کیسا لگا ہاں اور اب باپرے بہت برا مار رہا ہے بے وقوف اب بتاتا ہوں تجھے یہ لے میٹا بہت ہو گیا یہ لے تو بہت زیادہ بولتا ہے ہاں ریڈل کیا ہی حال کیا میں کیا ہی مارا اس کو دوستو مزا ہی آ گیا چلو اب جلدی یہاں سے نکلتا ہوں اس سے پہلے کیوں کوئی نمو نہ مجھے پریشان کرنے آ جائے ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں ہماری آرمی تیرے پیچھے پڑی ہے دیکھا جائے گا تمہاری آرمی میرا کیا بگاڑے گی مجھے کسی بھی طرح سے گارڈ بلو ایک منٹ گائز یہ کیا میں کھا پر آ گیا ریڈل کا چلا گیا ارے بابرے کچھ تو عجیب ہے ارے یہ کس نے مارا مجھے ہم سے بک کر جائے گا بے وقوف ہم بہتی خطرناک ملیٹرے بیس سے کمبرل کرتے ہیں اب تجھے قطن کر دیں گے ارے بابرے گائز یہ کیا میں تو بہت زیادہ اچھی طرح سے یہاں سے بھاگ رہا تھا واپس سے وہیں آ گیا جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اے امٹونی شٹاک روک ہمارے باس کو آنے دے اور وہ بلو سٹیل سیٹ کہا گیا بتا ارے وہ بلو سٹیل سوٹ تو یاد آیا میں نے چھپایا ہوتا بھائی میری باسن کیا بات ہے بھائی مار دیا قائز اب مجھے کسی بھی طرح سے ان سارے گارڈز کو نوک آؤٹ کر کے اپنے بلو سٹیل کو چارل جب کرنا ہوگا اس کے لئے مجھے سن چاہیے میرا کہنے کا مطلب مجھے سورج کی روشنی چاہیے اس سے میں اپنے سوٹ کو چارل جب کر یہاں سے نکل سکتا ہوں جلد سے جلد کسی ایسے پلیس میں چاہتا ہوں جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہے اس لئے مجھے ان سب کو مارنا پڑے گا ارے گائز یار بہت ہی تف مشن ہو گیا ہے تو یہ اب اگر مجھے زندہ بچنا ہے تو اس کے لئے مجھے گوڑ بلو آئرنمنٹ بننا ہوگا تب ہی میں زندہ بچ چکتا ہوں جلدی جلدی ان سب کو مارتا ہوں وہ بھی میکس لیول والا گوڑ بلو آئرنمنٹ ارے واہ میں سب کو مار دیا ایک منٹ گائز دھوپ مجھے مل چکی ہے ارے بابرے یہ کون ہے ہم تجھے مار دیں گے ارے یہ کون ہے یار مجھے اپنا سوٹ ایکٹیویٹ کر بابرے کرنا ہوگا جاویز میری پاور سوٹ ایکٹیویٹ کرو مجھے لگتا ہے گائز میرا سوٹ ابھی تک چارج نہیں ہوا ہو نہیں والا ہے ارے کیا بات ہے میرا سوٹ چارج ہو گئے ہیں اب چلو دوست اپنا سوٹ کی پاور ارے نہیں یا ارے چلو فائنلی میرا سوٹ میں نے بہن لیا ہے ایک منٹ ایری تو یا لے تمہارا خراب کر رہا ہے فال تمہیں اب بڑا دو میرے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے بچے یا ہال کیا گائز دیکھا میں نے اس کا مزہ ہی آگا اس کو پیٹ کر کے تو یا لے یا لے اس کو تو میں نے فار دیا لیکن چلو جلدی یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مجھے سب سے پہلے کسی ایسے بندے کو ٹھوڑنا ہوا جس میں میں بھروسہ کر پا ہوں وہ تو آپ سبھی بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں صرف فرینکلین ہے تو چلو فرینکلین کے پاس چلتے ہیں ارے کیا ہو گیا جلدی جلدی دیکھنا پڑے گا ایک منٹ سارے گرڈز نوک آؤٹ پڑے ارے باپ رہ وہ ٹونی سٹاک کہاں گیا ارے اب بوس بہت گصہ آؤں گے بوس کو پتا چلا کہ ٹونی سٹاک بھاگ چکا ہے تو وہ بہت ہی گصہ ہونے والے لیکن بوس کو پتانے تو پڑے گا اب جلدی جلدی بوس کے پاس جاتا ہوں اور جا کر بتاتا ہوں ٹونی سٹاک نکل گیا پھر سے بوس میری بوس سنیئے کیا بات ہے جلدی بتاؤ ارے بہت بڑی پریشانی ہو گئی ٹونی سٹاک پھر سے بھاگ نکلا بلو سٹیل سوٹ کے ساتھ حیثا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے بیس سولجر اور ایک بہت ہی جادہ سوپر سولجر وہاں پر لگا تھا اس کو بھی پیٹ گیا وہ جی بوس وہ سب کو پیٹ گیا بہت قدر ریک لگتا ہے وہ ٹونی سٹاک اس کی بڑا یہ کرنا بند کرو ہمارے لیے ایک اور سوپر سولجر کی ٹیم ریڈی کرو ہم اس کو جلد سے جل پکڑ لیں گے چیزا آپ کہیں بوس بلکل میں فائنلی پہنچ گیا ارے بھائی ٹونی سٹاک ایک تو ہے آئرن مین بنا ڈول رہا ہے اور یہاں گرمی میں میں محنت کر رہا ہوں میری باسن فرینکلین بھائی مجھے تیری ملت چاہیے میں اس لئے میں تجھے ہائر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ون لیک ڈالر پر منت کی سیلری پہ کیا کام ون لیک ڈالر ارے مزید آ جائیں گے اب جل سے جل جا اور جا کر میرے لیے تو کچھ جاسو سکر کہنے کا مطلب میریٹری پیس جا وہاں پر دجھے اصل میں اس آرے سولجرز کا باس ملے گا ان کی جاسو سکر کے مجھے دے ارے گائز چلو چلدی چلتا ہے مجھے ون لیک ڈالر پر منت ملیں گے ارے دوستو ایسے تو میں بہت جلدی کروڑ پتی اب پتی بن جاؤں گا مزا جائے گا چلدی چلتا ہوں ایک منٹ گائز یہاں پر تو بڑا سرناٹ ہے رام سے جاتا ہوں اے بھائی یہ لوں تمہاری تو اور یہ لے بڑے بیٹکر کا کافی پی رہے دیا کافی یہ لوں تمہاری تو اور یہ لے اور یہ لے ایک منٹ یہ لے فائنل اس کا تو میں نے پیٹ دیا چلو جلدی چلتا ہوں مجھے ان سب کا بوس ڈھونڈا پڑے گا ان کا بوس دکھتا کیسے ایک منٹ یہ کون ہے ہاں تو چل سے چل ساری آرمی کو ریڈی کرو جی بوس جیسے آپ کو ہیں ایک منٹ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی ہماری جاسوس ہی کر رہا ہے کہنے کامل تا کوئی گس پیٹیا ارے بوس کوئی گس پیٹیا کیسے ہو سکتا ہے سبب آپ سے دڑتے ہیں ڈھونڈو اس کو اور مارو ارے گائز ان کو تو پتا چل گیا میں یہاں پر آئے ہوں چھک چھاپ یہاں سے نکل لیتا ہوں بسے مجھے انفارمیشن مل چکی ہے اے یہ لوگ ایک آرمی بنا رہے ہیں جس سے ٹوئسٹا کو ختم کریں گے چلدی چلدی چلتا ہوں یہاں سے آہ شکر ہے گائز میں بچ گیا چلو چلو چلتا ارے یہ ہے کیا ہاں 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 ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا بچے پتا تمہیں کیا سنا ارے میں نے کچھ نہیں سنا میں تو گنگا بے اے 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 چھوڑ دے مجھے میں گنگا بے رہا ہوں تب ہی تو بولر پر سن پا رہا ہے رکھ تجھے ختم کرتے ہیں بھٹی میں جلائیں گے ارے دوستو مجھے یہاں سے جانا ہوگا بچا پتا تمہیں کیا سنا کیا جوسلزی کرنے آتا کس نے بیجا تجھے ارے مجھے کسی نے نہیں بیجا سر میں تو یہاں پر کام مانگ رہا ہے تھا ایک سمیں پر ہجار جھوٹ نہیں بولے جاتے بچے آج میں تجھے ختم کر دوں گا اگر تنہیں مجھے پتا نہیں بتایا کہ تجھے کس نے بیجا ہے ارے کیا کرو ٹونی سٹاک بچا اوہ تو تجھے ٹونی سٹاک نے بیجا ہے یہ لے تنہیں پہلے کیوں نہیں بتایا ارے تمہیں تجھے بتا لیتا تو تم مجھے جان سے مار دیتا اس لئے نہیں بتایا ارے گائز کام پس گیا مجھے نیچے یہ ون لائک ڈالر مجھے میری زندگی واپس چاہیے بتا جلدی ٹونی سٹاک کہاں پر ہے ہاں مرک جلدی بتا کہاں پر ہے وہ میری آرمی اس کو ڈھونڈ رہی ہے ارے گائز یہ فرائکلی ابھی تک نہیں آیا مجھے دیکھنا پڑے گا کوئیس تو گھڑ پڑے ایک منٹ یہ کیا ہارسمن نے اس کو پکڑ بھی لیا ایک منٹ مجھے چل سے ہل مارنا ہوگا آہ دیلی تو تو ہی تو ہے جو مجھے اس خطرناک سور کو بنوانا چاہتا دیکھ اب میں اس خطرناک سور سے تجھے پیٹ رہا ہوں ارے بھائی مجھے بچا لے یار یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں تو جو بتانا تجھے تھا تو بھی سوچو تو مجھے اتنی مہنگی سیلری کیوں دے رہا ہے فرائنگلین بھائی مجھے معاف کر فلال یہ بتا تجھے انفورمیشن جو لینی تھی وہ تجھے لی یا نہیں لی ارے بھائی اصل میں بہت بڑی گڑ بڑے یہ لوگ کسی طرح کے سوپر سولجر بنا رہے ہیں تجھے مارنے کے لیے اوہ سوپر سولجر سمجھ گیا جو مجھے سٹارک مینسل پہ ملا تھا بہت خطرناک تھا ارے ہاں یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کو بنا رہے ہیں تجھے پکڑنے کے لیے بھائی تجھے اپنے سوٹ کا اور خطرناک بنا رہا ہوگا تب ہی تو ان کو ہرا سکتا ہے نہیں تو یہ تجھے ختم کر دیں گے اوہ اسی بات ہے ٹھیک ہے فرنکلین اب تو میری مدد کرے گا تیری نئی جوب یہ ہے میرا سوٹ اپگریٹ کرنے میں تو میری مدد کرے گا ٹھیک ہے بھائی اہ 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 تو اسے ہم کتنے ڈائم اور محنت کریں گے اور ہم اسے کھلے میں محنت کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ مرک ہاؤسمن سوچے گا کہ میں ڈر کر اس سے کہیں چھپا ہوں گا وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں روڈ پر ایسے یہ خطرناک سوٹ بنا رہا ہوں گا ہاں بھائی بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہاں بالکل دیکھ میرے پاس اور بھی ٹیکنیکلی بہت خطرناک پاورس آگئے ہیں یہ دیکھ ہم مجھے کسی بھی طرح سے کتنی سپیڈ میں اوڑ سکتا ہوں میں آرام سے اور ایک منٹ کہاں گیا یہ ہورسمن ہورسمن میں ترے پاس آرہا ہوں کہاں پر ہے تو اوڑ سٹاک آؤ کیسے ہو میں کہہ سا ہوں یہ تو تجھے بہت زلدی پتا چل جائے گا لیکن تیرے حال بیکار ہونے والا ہے کیونکہ دیکھ میں نے اپنے سوٹ کو الٹیمیٹ لیول پر اپگریڈ کیا ہے اور آج میں تجھے ختم کر دوں گا اور تیرے اس خراب سے سامراجیہ کو بھی میرے سامراجیہ کے بارے میں بولنے کی اوقات تیری نہیں ہے تو میرا ایک پیادہ ہے سمجھا میں تیرا یوز کر کے اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا بہت ہو گیا میں تجھے ختم کرنے والا اور بتوکو کیا لیول کیا ہی مارا گائز میں نے اس کو عرے میں نے تجھے انڈر ایسٹی میٹ کیا اور یہی تری سب سے پڑی کلتی تھی مجھ سے انڈے انڈر ایسٹی میٹ کرنے کی یہ لے گائز کیا ہی پیٹا ہے میں اس کو خاص پر گیا یہ لے یہ لے یہ لے کیا ہی مارا اس کو یہ لے یہ لے اور یہ لے ختم کر دوں گا میں تمجھے یہ لے چل اب معافی مانگ کبھی نہیں مر جاؤں گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا بہت ہو گیا تو تیرے لیے یہی صحیح بڑا تو ماری جا قائز فائنلی آنس کو خاتم کر دیا اب دیکھتے ہیں باقی کے ویلن سکور ہیں ہمیں اسے بھی تو خاتم کرنا ہے جلد سے جلد تو دوستو اب میں ہارسمن کی ساری پاورز کو اپنی باڈی کے اندر لینے جا رہا ہوں بس کچھ ٹائم پر میں اور بھی زیادہ الٹیمیٹ لیول پر اپگریڈ ہو جاؤں گا اور میں بہت جلد گارڈ بلو آئرن مین بن ہی جاؤں گا میرے حساب سے اپنی ساری پاورز کو انکریز کرنے والا ہوں بہت جلدی تو بائیز میں نے ہارسمن کی ساری کی ساری پاورز لے لی ہیں اب چلو جلدی فرینکلن کے سواس چلتے ہیں فرینکلن میری مدد کرے گا ان پاورز کو اس سوٹ میں اپگریڈ کرنے کی کیا بات ہے چلدی چلتا ہوں جائز مارچ فائنلی اپنے سوٹ کو بناوں گا گارڈ آئرن جائنٹ بلو سٹیل مین ارے بھائی یہ تو بڑا ایک خطرناک نام ہے اب کیا کرنا ہے جلدی بتا تو نے مار دیا کیا ہاں بالکل میں نے ہارسمن کو مار دیا اب خطرہ ٹل گیا ہے اب فلال میری مدد کر اس سوٹ کو جائنٹ آئرن مین کے سوٹ بنانے میں ٹھیک ہے بھائی بیسے ہم اس ٹاک مینسن پر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں جا کر کیونکہ ابھی بھی وہاں پر بہت چیزیں ماس ہوئی پڑی ہیں تو میں چاہتا ہوں پہلے اس گندگی کو صاف کر والوں پھر وہاں پر جاؤں اس لئے میں چاہتا ہوں یہی روڈ پر آرام سے سوٹ کو اہ 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 ریپیر کرتے ہیں ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے یہ لے بس ترا سوٹ ریڈی ہو گیا تو ٹھیک ہے اب چلو اس کو پہن لیتا ہوں ارے واہ گائز یہ دیکھئے اب کتنا ہی زیادہ خطرناک بلو سٹیل آئرن مین جائنٹ لیول کا بن گیا مزا ہی آ گیا اب تو کوئی بھی دسمن مجھ سے لڑنے سے پہلے ایک کروڑ باہر سوچے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں اور زیادہ پاورز دیکھنی ہے تو کومنٹ میں پارٹ ٹو لکھ دو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو زلز جزا جائے گا پیس آؤ